اچھا تو جیسا کہ ویڈیو میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹک شاپ بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹک شاپ میں آپ نے اگر زیرو سے سٹارٹ لینا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو سٹارٹ میں کم سے کم آپ تین مہینے ذہن میں رکھیں سٹارٹ میں آپ نے تین مہینے شاپ میں سے بالکل کچھ بھی نہیں نکال لیا اگر تو آپ سٹارٹ بھی لیں اور ساتھ کہیں نہیں میں شاپ سے پیسے بھی نکالوں گا تو پھر یہ ہے کہ آپ کا کام فلاپ ہو جائے گا انقریب مہین چیز یہ ہے کہ جب زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں زیرو کے اس سے سٹارٹ کا مطلب کہ آپ کے پاس انکم نہیں ہے آپ نے پچاس دار سے سٹارٹ لی ہے یا لاکھ روپیس ہے اگر تو آپ نے لانگ ٹارم کے لیے بزنس کرنا ہے تو پھر اس کا حصول یہ ہے کہ آپ کو بیچ میں سے پیسے نہیں نکال لیں اگر آپ نے ٹائم پاس کے لیے چھے مینے شاپ کرنی ہے سال کرنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ پچاس دار کا یا لاکھ کا سمان ڈالتے ہیں تو پڑھے کہ آپ اپنی دیاری نکالتے رہیں وہ بیچ میں سے دیاری نکال لیں گے تو وہ کام آپ کے لیبل پہ چلا جائے گا تو باقی ہے ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا تو ابھی خیر میرے پاس وہ ڈائری نہیں پڑی نہیں تو انشاءاللہ میں نیکس ٹوڈیو میں اپنی ڈائری بھی چیک کراؤں گا ہم نے اس شاپ کا بقاعدہ جو آغاز کیا تھا فرائیڈے والے دن کیا تھا اور تقریباً چھے ہزار روپے کے بسکٹ وغیرہ لائے تھے اور وہاں سے سٹارٹ کیا یعنی کہ بسم اللہ جب پڑھی تو اس وقت چھے ہزار روپے کے بسکٹ وغیرہ اور کافیز وغیرہ لائے کے کام سٹارٹ کیا تھا اور پھر ساتھ ساتھ شاپ کے اندر سے سو سو روپے کی کمیٹی ڈال کے دو دو سو روپے کی کمیٹی ڈال گئے تو آج ہم یہاں تک پہنچیں اور آج جن کو پتہ بھی ہے کہ یار یہ انہوں نے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا یا جیسے بھی کر کے یہاں تک پہنچیں اور آج وہ ہی ہمارے پیچھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار اس شاپ پہ نہ جایا کریں سامنے والی شاپ سے چیز لے لیا کریں اور اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی لائف میں کوئی بھی کام ہے بزنس ہے یا کوئی بھی کام ہے آپ نے جب بھی کمیاب ہونے آپ کے پیچھے ایسے لوگ آپ کے اپنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہر وقت چھوڑا لے کے کھڑے ہوں گے پیچھے کہ یار کب موقع ملے تو میں اس کی پیٹ میں چھوڑا مار دوں تو یہی اس مارا بھی صاحب ہیں کہ آج ہم اس شاپ پر اپنی محنت کی وجہ سے پہنچیں تو آج محنت کی وجہ سے ہم ادھر تک پہنچیں لیکن پھر بھی ہمارے کچھ عزیز جو ہمارے پاس آ کر ادھر کھڑے ہو کر ہمیں موہ پہ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ یہ آپ وہ اور بیک پہ انہی سے ان کے موہ کا ہم نے لوگوں سے سننا ہے گیار یہ ہمیں کہتے ہیں اس شاپ پہ نہ جائے کرو اس شاپ پہ جائے کرو یہ وہ تو یہ زندگی کا حصہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہر کام میں لگا ہوئے یعنی کہ آج آپ زیرو لیول پہ ہیں کر آپ ایک اچھی پوسٹ پر چلے جائیں یا آپ ایک اچھے انسان امیر یعنی کہ میرا پوائنٹ ہے امیر ہو جائیں ابھی ہم تو امیری پہ نہیں پہنچیں ہم آج بھی غریب ہے رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں تو جب بھی آپ ایک اچھے مقام پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کے جاننے والوں میں سے دو سے تین پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے پیچھے برا ضرور کہیں گے کیونکہ یہ لوگوں کی فطرت ہے وہ تو کہنے ہی کہنا ہوتا ہے اچھے تو باقی میں زیادہ تر آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ میں کمیاب اس وجہ سے ہوں میری شاپ پہ زیادہ تر لیڈیز گاہ گیا اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے دکنداری کرنی ہے مرکیٹ میں بیٹھیں یا مالے میں بیٹھیں آپ کی دکنداری آپ کے ہاتھ میں یعنی کہ اگر جس طرح میری ہے جب پچیس سال ہے اجوانی ہے میری بھی اگر تو ہمارے پاس اگر سے لڑکیاں سکول کی جاتی ہیں کالے سے جاتی ہیں میرے پاس بھی دو طریقے ہیں یا میں باہر کھڑا ہو جاؤں جو آتی جاتی رہے اسے میں بھی آنکھ مٹکا کرتا رہوں اس کا ایک ہی نقصان ہوتا ہے آپ کی دکنداری نہیں آپ بغیرتی کے چکر میں آتے ہیں اور آپ کی دکنداری نہیں چلتی ابھی جو ہمارا حصول ہے ہمارے پاس الحمدللہ شکر الحمدللہ صبح سے لے کر رات تک تقریباً میکسیمم ہمارے پاس بچیوں کا گاہ گیا میٹرے کلاس کی بچیاں سکول سے چھٹی ہو پیچھے تیس دکانے ہیں اور ان میں سے کریانے کی کم سے کم آٹھ دکانے ہیں یقین مانے آٹھ کی آٹھ دکانے لڑکیاں چھوڑ کر ادھر آتی ہیں ابھی میرے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا نہیں تو میں بلر کر کے آپ کو دکھاتا کہ لیڈیز گاہ ہمارے پاس کتنا آتا ہے تو لیڈیز گاہ آپ کے پاس تاب بھی آتا ہے جب لیڈیز گاہ کو آپ پہ تبار ہو ابھی میرے پاس کم سے کم ہمارے ایسے پرانے گاہ ہیں جو ہاں کہ ہمیں کہتے ہیں آپ ایزی لوڈ کا کام شروع کرے لیکن میں نے ابھی ایزی لوڈ کا پنگا نہیں لیا اور آنے والے ٹائم میں میرا ارادہ ہے ایزی لوڈ ایزی پیسہ اور موبائل کارڈ کا پنگا لینے کا کیونکہ اس میں بھی بچت ہے کم لیکن یہ ہے کہ جب آپ زیادہ مقدار میں کارڈ وغیرہ اٹھائیں ایک کارڈ کے پیچھے تین روپے بچتے ہیں آپ کو نائیٹی سیون کا ملتا ہے ہنڈرڈ کی سیل ہے تین روپے ایک کارڈ کے پیچھے بچتے ہیں سو کارڈ کے پیچھے آپ کو سیدھا سیدھا تین سو روپے بچ گیا تو اس حساب سے مرکیڈ کے حساب سے آپ چلیں کہ ادھر آپ کے اب میرے پاس تو اس وجہ سے چل پڑیں کیونکہ میں پرانا ادھر بیٹھا ہوں میرا یہ ہے کہ کارڈ اور ایزی لوڈ لکھوں ایک بہر بڑے سے کاغذ پر لکھ کے لگا دوں میرا وہ کام شروع ہو جائے گا تو مین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی لیڈیز گاہ آپ کے پاس تب آئے گا جب آپ کو جب اس کو اتبار ہوگا اتبار تب ہوگا جب آپ کے پاس لیڈیز گاہ کہتا ہے آپ کے اندر مکمل ایک طریقہ ہو بات کرنے کا نظریں آپ کی نیچے ہوں تو گاہ کہا کے پاس دوبارہ ہر حال میں آئے گا ابھی جو مرکیڈ میں ہمارے کئی ایسے دکاندار بھی ہیں جو کرسی دکان کے باہر رکھی ہوئی ہوتی ہے دار رانے جانے والے کو گھور رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جب پوچھو آجی کام کیسا ہے تو آجی کام کوئی نہیں کام تھنڈا ہے گاہ کی نہیں آتا گاہ کس طرح آئے آپ کی شاپ پہ آپ پہلی دکان کے موں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی راہ کے اوپر سے دو بندے آپ نے اور کھڑے کی ہوئے ہیں جب تک لیڈیز گاہ کا آپ کے پاس نہیں آتا آپ ایک کمیاب دکاندار نہیں ہیں اور ہماری کمیابی کہ یہ ہے میں ہوتا ہوں شاپ پہ پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھایا ہے میرا بھائی ہوتا ہے شام کے وقت اور یہاں والے صاحب ہوتا ہے ہم تین بندے ہیں اس شاپ پہ لیکن یہ ہے کہ والے صاحب تو خیر ان کو تو سارے جانتے ہیں سب عزت کرتے ہیں لیڈیز آتی ہیں بچیاں آتی ہیں جو بھی آتی ہیں جس دن والے صاحب دکان پر نہ ہو اس دن بقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ آج آپ کے والے نظر نہیں آرہے تو میں تو اس وجہ سے بھی کمیاب ہوں کہ میرے والے صاحب بھی بیٹھتے ہیں اس گاک کا رجان یہ بھی ہوتا ہے چلو ادھر آجی صاحب بھی بیٹھتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تو یہ طریقہ ہے جی گاک بنانا آپ کے آتھ میں ہے روزی کا مالک اللہ ہے لیکن اللہ پاک نے آپ کو دماغ بھی دی ہے عقل بھی دی ہے اس آتھ میں اب آپ شاپ کے باہر چار بندے ابھی میں آؤں شاپ کے باہر تین لڑکے ساتھ کھڑے کارلوں دو نے سگرٹ لگایا ہو انچی انچی باتیں کارلوں آپ کا کیا خیال ہے میری شاپ میں کوئی لڑکی آئے گی یا کوئی لڈیز آئے گی کبھی بھی نہیں آئے گی ابھی میں پانچ سال ہو گئے ہیں اس شاپ میں سامنے تین شاپس ہیں ایک ہے پٹرول کی ایجنسی ایک نائی کی دکان ہے اس کے ساتھ ایک اور تک شاپ ہیں ابھی نائی کی جو شاپ ہے وہ ہر وقت لڑکوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے پٹرول کا کام بھی ایسا ہے ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے میری آج تک یہ خوبی ہے جو میرے جاننے والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا میں شاپ سے باہر نہیں نکلتا اپنی شاپ کے اندر بیڑھ خیر سر کھرکنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے اپنی باہر نکلتے ہیں ساتھ ہی کوئی نے کوئی بچہ ٹھک کر کے پہنچ جاتا ہے انکل چیز نے تو باہر اس وجہ سے میں نہیں نکلتا دوسرا لیڈیز گاہ کو آپ پہ اعتبار ہونا چاہیے جو پرانا گاہ کہا ہمارا وہ ہمیں دس بار کہا چکے جی آپ ایسی لوڈ رکھیں ایسی لوڈ رکھیں لیکن ہم نہیں ہماری کوئی سیٹنگ نہیں بانگ رہی تو یہ ہے جی مین چیز ٹک شاپ جو سٹاپ وغیرہ پر ہے اس پر بھی آپ کا یہ نہیں کہ ٹک شاپ جو اڈے وغیرہ پر ہے یا ادھر آپ کو اچھا تو جیسا میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو گاگ کے حساب سے تو اچھا یہ پیچھے بچہ کھڑا ہوئے ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے شباز بہت پیارے بچے اکثر میرے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شارٹس بناتا رہتا ہے یہ تو آج آ گیا غلطی سے ہاتھ چڑھ جائے میں نے کہا آج ہوتا ہوں بھی ویڈیو میں اچھا آج ہمارے پاس آیا جی یہ ڈان بریڈ کا سارا سٹاک آ گیا ایک وڑ میں زون کر دوں تھوڑا ونڈر کا یہ ساری بریڈ وغیرہ پڑی ہوئی ہے اوپر اس کے شیرمال پڑے ہیں چھوٹے بن وغیرہ پڑے ہیں اور اسی کے ساتھ آج آج ہم نے یہ سٹاک پڑا تلیے وہ میں آپ لوگوں کو واضح نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ اصل میں میں فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ درہ شو نہیں ہو رہا تو کپ کےکس وغیرہ لیے اور شیرمال لیے اچھا یہ ہے جی ڈان بریڈ والوں کا ڈبل کیک یہ ابھی فریش آیا ہمارے پاس ایکسپائری ڈیٹ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے تقریبا پچیس تاریخ تک آئی ہے ٹھیک ہے یہ ڈان بریڈ کا ڈبل کیک ہے اور یہ اسی روپے کا سیل کرنا ہے ستر روپے کا یہ ہمیں ملے ایک ایٹم ہم لوگوں نے لیا ہے اسی قصہ یہ ڈان دبل بند ہے یہ یہ بھی سیم پرائز ہے ستر روپے کا ملے ہمیں اسی روپے کا لوگوں نے سیل کرنا ہے اور تیسرا یہ شیر کیا ایسے کہتے ہیں باکر خانی یہ ایٹی پائیف کی ملی ہے ہنڈریڈ کی سیل کرنی ہے باکر خانی اچھا تو یہ تھوڑا بہت سٹاک ہم نے آج لیا ہے تو باقی انشاءاللہ جیسے ہی کوئی سٹاک وغیرہ نیا آتا گیا تو اس کی ویڈیو انشاءاللہ میں بنا کر تو اپلوڈ کر دوں اور ابھی شام کے وقت ہم لوگ انہیں جانے ہیں بچوں کا آئٹم یہ جتنا بھی سٹاک آگی ختم ہوگے دوبارہ یہ دوبارہ نیا لے کر آنے اور اسی کے ساتھ لیس کا بھی سٹاک سارا آنے تو آٹھ بجے ہم لوگ انہیں چکر لگانا انشاءاللہ سارا سامان لائے تو اس کا بل بھی میں آپ کو شو کرواؤں گا اور بل کے ساتھ لیس کی جتنی بھی ورائٹی ہے جو بھی ہم نے لائے سٹینڈ وغیرہ فول کر کے انشاءاللہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبگرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں تو انشاءاللہ ڈیلی میں کے ساتھ ساتھ چل جاتا ہے کسی قسم کا مشورہ چاہیے ہو مجھے کومنٹ کر دیں انشاءاللہ جتنا ہو سکا مجھ سے میں آپ کی ہیلپ کروں تو نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ